اسلام علیکم امید کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے انسان کو طریقہ نہ بھی آتا ہو تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہے اس کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اس نے ایک سٹینڈر بتا دی ایک طریقہ بتا دی ہے کہ آپ نے ایسے آ کر دعا مانگنی ہے اللہ ایسا ہے جو ہماری حالت کو جانتا ہے اللہ ہمیں جانتا ہے اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو وہ اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے ہم جس بھی راستے سے جائیں جس طریقے سے بھی اللہ سے مانگیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے جس انداز سے بھی مانگیں ہاتھ اٹھا کر مانگیں بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں دل میں مانگیں لیٹے ہوئے مانگیں اللہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے اور اللہ انہیں قبول کرتا ہے اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے مکروز نہیں ہے کہ جیس نے واقعی انسان کی دعا کو قبول کرنا ہے بلکہ اللہ اور انسان اور اس کی تخلیق کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اس کو قبول ضرور کرتا ہے اللہ تعالی انسان کو زیادہ دوسری مخلوقات سے اس نے درجہ دیا ہے اور اس کا اللہ کے نزدیک مقام زیادہ ہے تو انسان کی اللہ تعالی زیادہ سنتا ہے اللہ تو دوسری مخلوقات کی بھی سنتا ہے ماضی کے اندر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بعض واقعات ایسے سامنے آتے ہیں لوگ فوراں ہاتھ اٹھاتے تھے ان کے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا وہ اپنے حالات بدلتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن آج ہم اپنے حالات آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں ہمارے حالات بدلتے نہیں ہیں ان کے حالات بدل جاتے تھے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اللہ تعالی کوئی انسان گناہگار ہو نیک ہو مجبور ہو لاچار ہو صحت مند ہو ہر انسان کی پکار سنتا ہے اللہ انسان کی شہرات سے زیادہ قریب ہے وہ انسان کے بہت قریب ہے اور ہر وقت اس کے سن رہے ہر انسان کی سن رہے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا یہ بھی غلط ہے سنتا ہے قبول بھی کرتا ہے اللہ تعالی ہر انسان کی جو بھی اس کی دعا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعاوں کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں ایک ہے کہ انسان جو مانگے اس کو وہی مل جائے دوسرا یہ ہے کہ انسان جو مانگے اس سے بہتر اس کو مل جائے تیسرا یہ ہے کہ اس کو اس دنیا میں کچھ بھی نہ ملے اور اللہ اس کی آخرت کے لیے بچا کر رکھ لے اور جو قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس پہنچے تو اس کو وہ جو اس نے مانگا تھا اس کو دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہمیں کی ہے یہ آج کے دور میں ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے بلکل مناسب ہے اور یہ ہمارے فائدے کی ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول نہ کرے اور آخرت کے لیے بچا کر رکھ لے جس انسان کی آخرت بن گئی وہ انسان کامیاب ہے جس کی آخرت نہ بنی وہ ناکام ہے ہمارا دھیان ہماری انرچیز پوری کی پوری اس دنیا کو بچانے کے لیے ہمارا آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے لوٹ مار چوری ڈاکے سب ہم کر رہے ہیں کس لیے اس دنیا کے لیے تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا اگر اللہ ہماری خواہشات کے مطابق ہمیں دینا شروع کر دے تو یہاں تو ہر آدمی خدا بن جائے ایک کمپیریزن میں کرنا چاہتا ہوں ماضی کے لوگوں کا اور آج کے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگ دعائیں کرتے تھے فورا قبول ہوتی تھی نظر آتی تھی قبول ہوتی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا لوگوں کے پاس صحت کا نظام نہیں تھا لوگوں کے پاس کھانے کی ورائٹیز نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہیں لوگوں کو جو ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے لوگوں کے پاس تعلیم کا نظام نہیں تھا سفر اتنا مشکل اور کٹھن چیز تھی ماضی میں کہ ایک علاقے سے آدمی اگر نکل جائے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس زندہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ بھی امید نہیں ہوتی تھی کہ میں یہاں سے اپنے علاقے سے نکل جانے کے بعد منزل کے اوپر پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا اتنے مشکل سفر ہوتے تھے کیا تھا پانی لے کر جانا ہے کھانا لے کر جانا ہے direction کا پتہ نہیں ہے بس سورج کو چاند کو فالو کرنا ہے آج دس گھنٹے کے اندر آپ ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ سکتے آپ آنکھیں بند کر کے سفر کر سکتے ہو google maps فلاں maps آپ کو direction دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے انہیں راستوں کے اوپر جانا ہے آپ کو clear clear guidance مویسر ہے کہ آپ نے کس طرح سفر کرنا ہے trains ہیں گاڑیاں ہیں بسیں ہیں جہاز ہیں بحری جہاز ہیں خوشکی سے جائیں پانی سے جائیں ہوا کے ذریعے جائیں آپ کے پاس سارے مواقع موجود ہیں ماسی کے اندر ایسے مواقع موجود نہیں تھے ان کے پاس اگر قہد پڑھا ہے تو انہوں نے اسی علاقے کے اندر ہی مر جانا ہے کیونکہ وہاں سے جانا دوسرے علاقے میں پہنچنا وہاں سے کھانا لے کر آنا مشکل تھا لیکن آج ایک علاقے میں قہد پڑھتا ہے تو دوسرے علاقوں سے امدادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ صدقہ خیرات بیجنا شروع کر دیتے ہیں صلاح بایا لوگوں کی مدد پہنچ جاتی ہے ماضی میں ایسا نہیں تھا ماضی میں سروائیو کرنے کے لیے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے لوگ پانی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے آج ہمارے پاس پانی اتنا میسر ہے کہ ہم جب نہاتے ہیں ایک آدمی جتنا نہانے کے لیے پانی استعمال کرتا اتنا پانی وہ اپنے کندوں کے اوپر اٹھا کر اپنے پورے ہفتے کے لیے گھروں کے لیے لائے کرتے تھے جس کو بعد میں ہمیں نہانے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے جس کو بعد میں انہوں نے پکانے کے لیے برتن دھونے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے قدر تھی ان لوگوں کو آج ایک بندہ نہانے کے لیے کتنا پانی زائے کرتا ہے اور آج ہم اگر دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں فوراں قبول ہوتی تھی ہیں ہماری دعائیں فوراں قبول نہیں ہوتی ہیں دیکھیں ہماری حالت کو ان کی حالت سے ہزار گناہ بہتر ہماری حالت ہے اور خدا نے ہماری ساتھ احسان کیا یہ دیکھیں سفری نماز کیوں اس میں رائت دی گئی گئی یہ رائت ان لوگوں کے لیے تھی جن کو سفر کی مشکلات تھی چالیس مائلز چالیس منٹ میں آپ سفر کر سکتے ہو اور واپس اپنے علاقے میں بھی آ سکتے ہو لیکن ان لوگوں کا چالیس مائلز کے لیے پیدل سفر کرنا جانوروں کے اوپر سفر کرنا آج ہم کر سکتے ہیں جتنے ایک سہولت پسند آج ہم ہو گئے ہیں کیا چالیس مائلز کے لیے پیدل ہم چل سکتے ہیں ہم ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچنے کے لیے گاڑی موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ہماری اور ان لوگوں کی حالت مختلف ہے جو دعائیں وہ مانگا کرتے تھے وہ خدا نے ہمیں بغیر مانگے دے دی ہیں وہ نیمتیں ہمارے پاس پانی کی سہولت صحت کا نظام وہاں ان کو پتہ نہیں تھا کوئی بندہ بیمار ہو گئے ان کو بتایا جاتا تھا فلاں علاقے کے اندر ایک حکیم ہے کسی کسی علاقے میں حکیم ہوتا تھا اور چلیں جی پہنچنا ہے وہاں یہ بھی پتہ نہیں کہ پہنچنے سے پہلے پہلے مریض ختم ہو جائے آج ہمارا ہر محلے کے اندر ہر شہر کے اندر سرچریز بنی ہوئی ہیں ہسپتال بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ اپنا لاج کروئے ہیں آپ اگر آپ کے شہر میں حصولت نہیں ہے دوسرے شہر میں جانے کے لیے دو تین گھنٹے کا سفر کر سکتے ہیں تو صحت کا نظام بہتر ہے تعلیم کا نظام تعلیم کے لیے ان لوگوں کو ماضی کے اندر جانا پڑتا تھا استاد ڈھونڈ کر فلان علاقے کے اندر ایک استاد ہے اس کے پاس جانا ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑتی تھی جانا ہے اس استاد کی خدمت میں وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے استاد اسی علاقے میں جہاں استاد ہے رہنا جا کر گھر والوں کو چھوڑنا ہے تو انسان علم کے لیے علم کے پیچھے چلا کرتا تھا انسان علم کے پیچھے جاتا تھا آج کیا ہے علم انسان کے پیچھے جا رہا ہے ہر محلے کے اندر سکول ہے دہاتوں میں بھی سکول ہیں کالیجز ہیں اور ہر شہر کے اندر آپ کو یونیورسٹیز ہیں اور تعلیم ہمارے دروازوں تک پہنچ گئی ہے وہاں لوگوں کو دھکے کھانا پڑتے تھے تو ان لوگوں کی حالت اور ہماری حالت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے وہ لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے مجبور بے پاس بے کاس وہ اپنی مجبوریاں ضرورتیں اللہ سے مانگا کرتے تھے آج ہم اللہ سے خواہشات مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے یا اللہ مجھے ہوائی جہاز دے دے تو وہ ضرورتیں مانگا کرتے تھے تو اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا وہ محسوس کرتے تھے پانی مانگا ہے پانی آگے بارش آگئی ہے ٹھیک ہے جی ہمیں پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہر گھر میں موڈر لگی ہوئی ہے دہاتوں کے اندر بھی نلکے لگے ہوں ہیں ہمارا بہت سے لوگ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں میں غربت ہے لیکن اتنے برے حالات نہیں جو آج ہمارا غریب ہے ماضی کے امیروں کے برابر ہیں اتنی سہولتیں تو اس کے پاس بھی ہیں آج اس موبائل فون نے پوری دنیا ہمارے ہاتھوں میں لاکہ رکھ دی کہ ہم جہاں ہم پوری دنیا جہاں مرسی ہم چاہیں اس کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں دور دراس علاقوں کے اندر بیٹھ کر ہم بسنس کر سکتے ہیں کسی علاقے کے اندر بسنس کرنا ہے وہاں آپ کو آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں لوگوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوسرے ملک سے دوسرے علاقے سے بیٹھ کر کاروبار کر سکتے ہیں آن لائن بسنس کر سکتے ہیں یہ آج ہمارا سسٹم ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو ماضی میں ماضی کے دو طرح کے ماضی ہیں ایک وہ ہیں جن کی حالت ہم سے بہت بہت تھی ایک ایسے ہیں جن کی حالت ہم سے بہت اڈوانس تھی تو میں ان لوگوں کی جن کے بارے میں ہمیں بتایا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ماضی میں گربت تھی لوگوں کے برے حالات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے مجبور لوگ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا پینے کے لیے نہیں ہوگا جن کے پاس جینے کے لیے سروائف کرنے کے لیے مشکلات ہوں گی تو اللہ افکورس ان کی دعاوں کو فوراں قبول کرے گا ہماری کیا حالت ہے بغیر دعاوں کے اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں یہ نظام دی ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے بھی ہم رو رہے ہیں کہ نہیں جی اللہ ہماری دعایں قبول نہیں کر رہا ہے ہر میں جب بچپن میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کسی کسی گھر میں موٹر سیکل ہوتا تھا تیس ہزار روپے کا موٹر سیکل ملتا تھا اس وقت بیس ہزار تیس ہزار تو اب اسی ہزار ستر ہزار کا موٹر سیکل ہے اور ہر گھر میں ہر بندے کے پاس ہے میرے بچپن میں ہر گھر کے اندر سائیکل ہوتا تھا اب سائیکل نظر نہیں آتا ہے یہ حالت ہوگی پاکستان میں لوگوں نے موٹر سیکل کاریں یہ ذہن میں ہے کہ یہ لینا ہے یہ رکھنا ہے سائیکل پر بھی گزارہ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے سائیکل پر گزارہ کیا بسوں پر گزارہ کیا نہیں ہم یہ کہ میں اپنی گاڑی ہو میرا اپنا موٹر سیکل ہو اور ایک گھر میں پانچ مندیں تو پانچوں کی یہ خواہش ہیں ہماری خواہشات بڑھ گئیں ہماری خواہشات بڑھنے کی وجہ سے ہم اللہ کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے جو بھی مجبور بے بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ اچھے جانے سے پہلے اس کی دعا کو قبول نہ کرے اللہ مجبور و بے بس کی مدد کرتا ہے ہم مجبور نہیں ہیں ہم لالچی ہیں ہماری خواہشات ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہیں کہ ہماری بڑھتی جا رہی ہیں خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے ان کو چاہیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کر گا اللہ پھر بھی آپ کی دعائیں قبول کرے گا تو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں کیسے قبول کرانے ہیں اگر ہماری حالت بہتر ہے اور اللہ ہماری حالت بہتر ہونے کے بعد ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان بندوں کے اوپر جو غریب ہیں جو محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ہمارے علاقوں میں ہیں ہمارے آس پاس ہیں ہم ان کا احساس نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ہاتھ کھولیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسنِ سلوک کریں ان کے اوپر خرچ کریں اللہ اس لیے نہیں ہماری دعائیں قبول کر رہا ہماری مدد کر رہا کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو غریب ہیں آج بھی اللہ ان کی دعا کو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں وہ شکر غزار ہیں ماضی میں بھی لوگ شکر غزار ہوا کرتے تھے ہماری طرح نہ شکریں نہیں ہوا کرتے تھے جب مل جاتا تھا ماضی میں کسی کو اللہ کی کوئی نعمت تو وہ اس پر شکر کرتے تھے ہمیں اللہ کی ایک نعمت ملتی ہے تو ہم دوسری نعمت کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہائے مجھے موٹر سیکل ملے مجھے گاڑی کیوں نہیں ملی ہائے مجھے موٹر سیکل ملے گاڑی ملی ہے مجھے آٹی کیوں نہیں ملی ہے بی ایم ڈبلیو کیوں نہیں ملی تو اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ خواہشات اس کو کنٹرول کریں اور الزام اللہ کے اوپر نہ دیں ضرورتوں پر اللہ نے لازمی پورا کرنا ہے ہر انسان کی ضرورتوں کو اللہ نے پورا کرنا ہے خواہشات کو پورا کرنے کی اللہ کی کوئی کرنٹی نہیں ہے اگر آپ اللہ کے سامنے کوئی خواہش رکھتے بھی ہیں اور وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا آپ کو وہ نہیں دے گا اور آپ کی بڑھتی ہوئی خواہشات کی وجہ سے اللہ اس کو سٹور کرے گا کیونکہ آپ اس دنیا میں اتنی خواہشات ڈال رہے ہو اتنی دعائیں مانگ رہے ہو اس دنیا میں کامیاب ہونے کی اس دنیا میں آگے بڑھنے کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ بھولی ہوئی آخرت جو ہے نا اس کو بنا لو اس لیے اللہ ہماری دعاوں کو آخرت کے لیے سٹور کر رہا ہے کہ نہیں میں اس بندے کو یہاں تو اس کے پاس سب کچھ ہے یہ ایسے ہی ہے یہ اس مثال کے ساتھ یہ انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایک آدمی وہ بھیگ کے لیے اس کے پاس اچھے کپڑے ہوں اس کی حالت اچھی ہو وہ بھیگ کے لیے ایک دکان کے پاس پہنچ جائے اور اسے دکاندار سے کہیں میری مدد کرو وہ اس کی مدد کر بھی دے جب وہ اگلی دکان کے پاس پہنچے گا تو وہ آدمی لازمی اس کو بولے گا کہ تو ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے اچھے گرانے کا لگتا ہے بھیگ مانگ رہے یہ دنیا کا نظام ہے کہ جب انسان دیکھے گا نا اس کی حالت کو تو اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ خالق جس نے ہمیں بنایا ہے جو ہماری ضرور ضرورتوں کو جانتا ہے جو ہماری مکاریوں کو جانتا ہے جو ہماری حالت کو جانتا ہے جب انسان اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا وہ ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے تو اس کو پتا ہے اس کی اس کو ضرورت ہے اس بات کی اس چیز کی کہ نہیں ہے تو اگر اس کو پتا ہے یہ اس کی خواہشات ہیں اس کو پتا ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لی ہے لیکن میں آخرت میں تمہیں اس کا سیلہ دے دوں گا پھر بعض اوقات ایسی سیچویشنز آتی ہیں کہ جب واقعی انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہوتا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس لیے ہے کہ وہ انسان کے لیے بہتر سوچتا ہے اللہ انسان کے فائدے کی سوچتا ہے تو جب انسان اس سے ایک چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے یہ خوبی ہے خدا کی کہ وہ انسان کو ہمیشہ انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کہ انسان نے اس سے کچھ مانگیا اس سے بہتر دے یا کم از کم وہی دے لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا اس بات کو کہ یہ انسان میرے پاس آیا ہے میں اس کو اپنی شان کے مطابق دوں میں اس کو زیادہ دوں تو جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا دینے کی کوشش کرتا ہے جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتا ہے بعض اوقات انسان ضرورت میں مانگتا ہے اللہ نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو رائی ٹائم کے اوپر اس سے بڑھا کر دے گا انسان کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے موبائل فون دے دے یا اللہ مجھے موبائل فون دے دے تو اللہ اس کو اچھے والا موبائل فون لے کر دے گا اللہ اس کو اچھے والا موٹر سائیکل لے کر دے گا گاڑی لے کر دے گا اچھے والا کاروبار دے گا بعض اوقات انسان جابز کے لیے اپلائی کرتا ہے ایک کے لیے اپلائی کیا اس کی ویج کتنی ہے تنخواہ کتنی ہے اس کی سیلری دس ہزار روپے ہے اللہ چاہتا ہے یہ بندہ ہے اس کو میں بیس ہزار والی جاب دوں دس ہزار والی کیوں دوں تو انسان جاب کے لیے پلائی کرتا ہے اس کو جاب نہیں ملتی پھر انسان جاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ دس ہزار والی دعا مانگی تھی اب یہ بارہ والی اپلائی کر رہا ہوں یہ جاب دے دیں اللہ وہ بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ایک بیس ہزار والی جواب رکھی ہوئی ہے کہ جب یہ انسان اس کے اوپر پہنچے گا اس کے اوپر اپلائی کرے گا تو یہی جواب اس کو میں دوں گا تو ہمیں صرف محنت کوشش کرنا چاہیے شکر ہزاری کرنا چاہیے اور اللہ کے اوپر امید بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کوئی بھی ہو کافر بھی ہو اللہ نے ہر انسان کے لیے گناہ گار بھی ہو جو مرضی ہو انسان ہر انسان کے لیے اللہ نے بہتر سوچا ہوئے اور اللہ اس کے ساتھ بہتری کرے گا اللہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے کسی کو مشکلات میں نہیں رکھتا ہے عزماتہ ہے امتحان میں ڈالتا ہے یہ دنیا امتحان ہے کسی سے سخت امتحان لیتا ہے کسی سے نرم لیتا ہے سب سے امتحان لیتا ہے تو اللہ کا پلان ہے ہر آدمی کے لیے اس کے اوپر بھروسہ رکھیں اللہ آپ کو اپنے پلان کے مطابق ضرور دے گا اللہ سے نا امید نا امید اللہ سے اچھے امید رکھیں اللہ سے مانگتے رہیں اور خوشی کے ساتھ جب آپ ایک چیز مانگتے ہیں تو اللہ نہیں دیتا ہے نا آپ کو آپ خوش ہوا کریں آپ کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے اللہ کو بہتر بتائے یہ چیز کیوں نہیں اللہ نے دیا ہے یا اللہ نے اس سے بہتر دینے کے لیے مجھے یہ چیز نہیں دیا ہے جب آپ یہ سوچنے لگیں گے نا کہ اللہ نے میرے فائدے کے لیے یہ چیز مجھے نہیں دیا ہے تو آپ کی زندگی میں امید بڑھتی جائے گی جب انسان کی زندگی میں امید بڑھتی ہے نا تو انسان خوش رہنا شروع ہوتا ہے جب انسان خوش رہنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش رہنے والے سے شکر غزار آدمی سے جو شکوہ نہیں کرتا ہے جو اللہ کو بلیم نہیں کرتا ہے ایسے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو آسان کرتا ہے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اللہ کے اوپر امید رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازے چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں دعائیں مانگا کریں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور میرے لئے بھی دعا مانگیں میں بھی آپ کے لئے دعا مانگوں گا اللہ حافظ